تو سنا آپ نے جس تین کرشی قانون واپسی کی مانگ کو لے کر پنجاب سے لے کر دلی تک آندولن چلایا گیا اب اس قانون کی واپسی کے بعد راکیش ٹکیت کہنے لگے ہیں کہ ایم ایس پی پر قانون بنے اور سرکار بھارتی کسان یونین کی سبھی مانگوں کو مانے تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا نیتاؤں کو کسانوں کے نام پر راجنیتی کی عادت لگ گئی ہے؟ یا پھر چناوی موسم میں ہائیزیک پولٹیکس چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ تین کرشی قانونوں کی واپسی کے لیے آندولنکاریوں نے کیا کیا نہیں کیا دلی کے تینوں بورڈر پر ڈیرہ ڈالا دلی یوپی اور ہریانہ بورڈر کو جام کیا گڑتنتر دیوست جیسے پاون پرو کے دن دیش کی گریمہ تار تار ہوئی اور سینکڑو دلی کے پولس کرمی گھائل ہوئے ایسو چیام کے انمان کے مطابق کسان آندولن کے کارن چودہ مہینے بعد سرکار نے کششی قانونوں کو واپس لے لیا اس کے باوجود کسان آندولن پر اڑے ہیں مانگو کی فیرس بڑھاتے جا رہے ہیں ایسے میں سوال اٹھ رہے ہیں کیا دیش میں ہائیجک کرنے کی راجنیتی چل رہی ہے کیا اب دیش دھرنا پردرشن سے چلے گا کیا ٹکیت کی مہا پنچائت کے پیچھے کسان ہے یا چناؤ یہ سوال اس لیے موجود ہیں کیونکہ کششی بل کی واپسی کے بعد اے آئی ایم آئی ایم کے چیف اسدودین اویسی نے سی اے اے اور این آر سی قانون کی بھی واپسی کی آواز اٹھائی اور یو پی کے بارہ بنکی کے مند سے دھمکی دی کہ سرکار نے قانون واپس نہیں لیے تو یہی پر شاہین باغ بنا دیں گے کسی قانونوں کو واپس لیا ہم آنکھ سے اس بات پر ڈیمائن کرتے ہیں کہ سی ڈبل اے قانون کو بھی واپس لیا جائے کہ آپ کو منضوع ہے کہ آپ کو منضوع ہے کہ سی ڈبل اے کا قانون واپس لیا جائے ہم سے میڈیا والے پوچھ رہے ہیں کہ اگر نہیں کرے تو کیا کریں گے اگر این پی آر اور این آر سی کا قانون بنائیں گے تو ہم دوبارہ روڈ پہ نکلیں گے یہی پر بھی شاہین باغ بنے گا انشاءاللہ مطلب سرکار کی صاف نیت کا فائدہ اٹھانے کی کوشش ہو رہی ہے کیونکہ کشی بل کی واپسی کا کریڈٹ کسان لینا چاہ رہے ہیں جشن منا رہے ہیں اور ڈیمانڈ لسٹ لمبی کرتے جا رہے ہیں جس سے دوسروں کو بھی بل مل رہا ہے شاہین باغ جیسے سو دن کے آندولن کی دھمکی چناؤی راج یوپی تک دی جا رہی ہے یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ تین کشی کانونوں کی واپسی کے بعد آندولن کاریوں کی مانگ کس قدر بڑھتی جا رہی ہے کل ہی بھارتی کسان یونین نے کن سرکار کو چٹھے لکھی سرکار کے سامنے چھے مانگے رکھی ہے نیونتم سمرتن ملے کو سبھی فصلوں کے لیے کسانوں کا کانونی حق بنایا جائے دوسری مانگ سرکار کی اور سے پرستاویت ویدیوت ادنیم سنشودھن ویدھے اک 2020-2020 کا ڈراف واپس لیا جائے تیسری مانگ NCR اور اس سے جڑے علاقوں میں Air Quality Management کے لیے آیوگ ادنیم 2021 میں کسانوں کو سجا دینے کے پراؤدھان ہٹائے جائیں چوتھی مانگ ہے جون 2020 سے اب تک آندولن کے دوران کیے گئے مقدموں کو واپس لیا جائے پانچویں مانگ لکھیمپور کیریت تیاکانڈ سے جڑی ہے گرہ راجی منطری عجیم شرہ ٹینی کو برخواست کیا جائے اور آخری مانگ ہے کہ آندولن کے دوران 700 کسانوں کی موت ہوئی انہیں شہید کا درجہ دیا جائے ان کے پریواروں کو معافضی اور پنرواز کی ویوستہ ہو اور سنگھو بارڈر پر شہید سمارک بنانے کے لیے زمین دی جائے اب ذرا سوچیے جب سرکار نے پہلے ہی MSP کو بڑھا کر اتپادن لاغت کا ڈیڑ گناہ کیا ہے ہر سال کسانوں سے MSP بڑھا کران آج خریدے جا رہے ہیں اور MSP کو اور پربھاوی بنانے کے لیے کمیٹی کی گھوشنا کی گئی ہے تو پھر آگے آندولن کا کیا مقصد ہے دنیا میں پروڈکٹیویٹی بھارت کی سب سے کم دیشوں میں ہے کوالیٹی کے ماملے میں کسان نیتہ بات نہیں کرتے باقی ان کے کوالیٹی اور اس کے علاوہ بھی کوئی ہمارے ہاں ویرہاوسنگ فیسلیٹی اتنی نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈھنسے رکھ سکیں پرائیویٹ سیکٹر کو یہ آنے نہیں دینا چاہتے سرکار کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کل ملا کے ان کی نظر بھارت کے ٹیکسپیرز پہ ہے یہ تو رہی مسپی کی بات دوسری مانگ ویدھوط ادینیم سنشودھن ویدھیک 2021 کو لے کر باتچیت کے دوران سرکار پہلے ہی اسے واپس لینے کی بات کہہ چکی ہے تیسری مانگ ایر کولیٹی مینجمنٹ کے لیے آیوگ ادینیم 2020 کو لے کر سرکار اسی سال کچھ پراؤدھان ہٹا چکی ہے لیکن آندولنکاری اسے پوری طرح ہٹانا چاہتے ہیں مطلب ان کے پرالی جلا کر پردوشن فیلا کر کئی راجیوں کی سانسوں کو سانسط میں ڈالنا کسی پرکار کا پراد نہیں ہے اس کے علاوہ آندولنکاری تمام مقدمیں واپس چاہتے ہیں شاید وہ 26 جنوری کی حنصہ بھول چکے ہیں جب آندولنکاریوں نے ڈلی کو بندھک بنا لیا تھا وہ یہ بھول چکے ہیں کہ انہی کے منج پر راشد روحیوں کو ہیرو بتایا گیا سنگھو بارڈر پر ہتیائیں ہوئی اور یوپی کے لخیم پورکھیری میں بھی آٹھ لوگوں کی جان چلی گئی یہاں حیران کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ آندولنکاری خود ہی سرکار اور کانون کا کام کرنا چاہتے ہیں اس لیے لخیم پورکھیری ماملے میں گریہ راجی منتری کی برخواستگی کی مانگ کر رہے ہیں سب سے چوکانے والی بات یہ ہے کہ جس آندولن میں نہ تو کورونا ویسپورٹ کا خیال رکھا گیا نہ ہی بورڈر بند ہونے سے عربوں کے نقصان کا اس آندولن کے دوران دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ سات سو کسان شہید ہو گئے اور سنگھو بورڈر پر شہید سمارک کے لیے زمین دی جائے اس لیے یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا کرشری کانون کی واپسی کے بعد ساپ نکل گیا ہے اور آندولنکاری پوش پیٹ رہے ہیں یا پھر دھرنا پردرشن کی دھمکی سے چناؤی سیجن ہائی جاک پالٹکس چلانے کی گوشش ہو رہی ہے تو فلحال آندولنکاریوں کی مکھ ہی مانگ ایم ایس پی ہے جس کو لے کر زور شور سے آواز اٹھائی جا رہی ہے جانکار بتا رہے ہیں کہ اگر سرکار کسانوں کے مطابق ایم ایس پی کانون کی بات مان لے تو دیش کی ارثویبستہ چرمر آ جائے گی دیش کا بجٹ تین گناہ تک بڑھانا پڑے گا اور کرداتاؤں پر اور بوجھ پڑے گا اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار